اسلام علیکم شہد کی فائدیت سے کون نہیں واقف زمانہ قدیم سے شہد کا استعمال چلا آ رہا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق شہد میں شفاہ ہے اور آج سائنس بھی شہد کی فائدیت کو ماننے لگی ہے مہرینی طب کے مطابق شہد کی روزانہ استعمال سے تین بڑے فائد حاصل ہوتے ہیں شہد جسم کو توانہی فراہم کرتا ہے اور قوت مدافت کو بڑھاتا ہے شہد ویٹامنز کا خزانہ ہے یہ جسم کے پٹھوں کو تھکنے سے بچاتا ہے شہد کا روزانہ مسلسل استعمال کچھ ہی دنوں میں توانہی فراہم کرنے لگے گا اور دوپہر کے بعد ہونے والے جسمانی تھکن کو دور کرے گا کھلاڑی اور بچے کھیلنے سے پہلے اور بعد میں انرجی ڈنگز کی بجائے پھلوں کا رس یا شہد ملپ پانی لیں بچوں کو دودھ یا چائے میں چینی کی بجائے شہد پینے کی عادت ڈالیں پیٹ کی صفائی کے لیے نیم کرم پانی میں شہد ڈال کر پیئیں شہد کے اجزاء میدے اور آنتوں میں بیکٹیریا کو مارتے ہیں شہد کا مناسب اور لگاتار استعمال کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کو جسم سے ختم کر دیتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زمانہ قدیم سے نہ صرف شہد کو کھایا جاتا تھا بلکہ جسم کے برونی زخموں پر بھی بطور مرہم لگایا جاتا تھا ایسے فراد جن کے چہرے پر بہت زیادہ دانے اور کیل وغیرہ نگلتے ہوں ان کا شہد کھانا یا پینا بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے شہد جگر کے لیے بھی بہترین غزاء ہے ایک ضروری بات دو سال سے چھوٹے بچوں میں روزانہ شہد کا استعمال ٹھیک نہیں اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کوئی کوئسن ہے تو کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو آپ کے ہر کوئسن کا رسپونس ملے گا اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوئی ہے تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید انفرمیٹیو، یوزفل اور ایڈوکیشنل ویڈیوز کے لیے مارا چینل مسلمز پلیٹ فارم ضرور سبسکرائب کیجئے گا جاک اللہ